میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء میں کل کی کل ہی بھلائی ہے حیاء میں بھلائی ہی بھلائی ہے حیاء میں خیر ہی خیر ہے یعنی حیاء والے ہوگے تو بھلائی والے ہوگے حیاء والے ہوگے تو خیر والے ہوگے حیاء والے ہوگے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ آپ کو دے دیا آپ گھر کے اندر کیوں چیز دیکھیں نا ٹی وی پہ یا موبائل پہ تو گدارہ ذرا سوچ کر دیکھیں یہ جو بدبو آتی ہے یہ دور سے آ جاتی ہے جس طرح خشبو دور سے آتی ہے تو بدبو بھی دور سے آ جاتی ہے میں آپ سے عرض کروں گا کہ اپنے اوپر محنت کریں اپنے آپ کو سنبھالا دیں ایک شخص کا سوڑ جانا اس کے دائیں اور بائیں والوں کے سوڑ جانے کی دلیل بن جاتا ہے بڑا سارا نفع ہے اے اللہ سعیدہ طائرہ طائبہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادروں تغذیر کا صدقہ ہر بیٹی اگزار پر شنواری چادر عطا فرما آمین